اسلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بینیفٹس آف ڈی ٹوڈی الیکٹرونک مارکٹ پلیس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بسیکلی تین قسم کے بینیفٹس ہوتے ہیں الیکٹرونک مارکٹ پلیس کے سیلر کے لحاظ سے بائر کے لحاظ سے اور دونوں کے لحاظ سے تو یہاں پر کافی سارے بینیفٹس ہیں ان کو بھی بان بھائیوان ڈسکس کر لیتے ہیں create new sales opportunities نورمیلی سیلر کو یہ بینیفٹ نیتے ہیں یہ الیکٹرونک مارکٹ پلیس ہے جیسے کہ الیبابا.کم یا اس کی اپنی ریپ سائٹ ہے یہاں پر اس نے ایک سیسٹم ایمپلیمنٹ کیا ہوئے یہاں پر اپنی پوڈکٹس کو پبلش اور پرموک کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو بیسیکلی یویی ایوی اپرموک کر سکتے ہیں جیسے ہی پوڈکٹس ڈیٹریس تائیم اینڈ کسیم ایڈ کسیم ایڈی کسیم آپ ازیادہ کریں جتنے بڑے آپکے کسیم ہوں گے اتنی زیادہ آپکیں ساتھ کسیم کر سکتے ہیں اس کو مینج کرنا اتنا ہی تائم کنسیم ہے اتنی ہی کسیم کرتے ہیں تو electronic mastery place basically helped you to decrease the time and cost of managing customer accounts next is eliminate paper and reduce administrative cost اب یہ دونوں کے لحاظ سے seller of IT کے حاظے ایک بائر company ہے اور ایک seller کا ہم دیئے ان دونوں کی paper اور administrative cost ہوتی ہے ان کو eliminate کیا جا سکتا ہے ان کو بہت اعمیائیز کیا جا سکتا ہے ایکسپی ڈائیٹس پروسیسنگ اینڈ ریڈیسنگ پریڈنگ سائیکل ٹائم اس کو بہتر کیا جاتا ہے کیونکہ جب ریل ٹائم میں ساری چیزیں مینٹین ہو جو گی تو اس کو پروکٹور مینج کرنا اور اس کی پہفارمنٹ کو جیسے کرنا ہمسان ہوتا ہے یہ آرڈرز ٹائملی پلیرز ہوتا ہے جیسے کہ فارماسیٹکل کمپنی میں ہوتا ہے میڈیکل سٹو ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سے میڈیسن ختم کب ہو رہا ہے but in the system وہ threshold value لکھی ہوتی ہے کہ جب اتنے یونٹس رہ جائیں تو آرٹومیٹک یہ آرڈر پلیس ہو جائے تو وہ جو ٹریڈنگ سائیکل ٹائم ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو دو دن کے بعد پر چلے کہ کسما رہا ہے اس نے کہا کہ یہ میڈیسن دے رہے اور وہ میڈیسن پھر آپ چیک کر رہے ہیں پر چلے ہوتا ہے چیز ختم ہو گیا پھر آپ کو آرڈر پیس کریں تو اگر آپ نے کوپ پوپر سسٹم implement کی ہوئے and using proper e-commerce system تو پھر آپ کا آرڈر automatically آپ کے سیلر کو یا منفیٹر کو پلیس ہو جائے گا اور وہ پھر ٹائمی ریپنیشمنٹ کو سکتے ہیں so this is very important کہ آپ کی جو trading second time lower search cost and time for buyers to find products and vendors Buyer کے لئے یہ بہت قائدہ من ہے آپ clicks کی base پر keywords کی base پر چیزیں کو find out کر سکتے ہوں اور vendors کو بھی سکتے ہیں جیسے آپ الی بابا میں چاہیں جیسے کہ آپ الی بابا کی website پر چاہ کے دیکھیں اور آپ کے پاس اوپس search engine بھی ہے آپ اوٹ search engine میں جاکے product کو search کر سکتے ہیں اس کے لئے وینڈرز کی لیسٹ ہے وینڈرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس وینڈرز آپ کو کون سے وہ رکھتا ہے چاہیے basically it helps to reduce your search cost and time increase productivity of employees dealing with buying & selling yes productivity کو بہتر کیا جا سکتا ہے جو buying & selling میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک customer آپ کو contact کرتا ہے اب کیونکہ وہ بزنس customer ہے یہ کیلویلے customer نہیں ہے تو اس کا بھی work community ہوتا ہے تو آپ بڑا fastly بڑے accurately اس بزنس customer کی سارے چیزیں اس کی کیلویز کے مطابق بتا سکتے ہیں if you have such kind of electronic commerce system reduce errors & increase quality of service yes دونوں کے لئے ہاتھ ہیں business customer & sellers ان دونوں کو فائل ہے کہ وہ errors کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور اپنی service qualities کو improve کر سکتے ہیں allows for enhanced customer service yes let's say ایک customer آپ کو contact کرتا ہے اب وہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھ رہے اور آپ just imagine آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ آپ for example orders کے مطابق کے orders کا status نہیں چاہتا ہے جب وہ business customer نے ایک بندے کو contact کیا اس نے جواب دیا پھر اس نے اگلے دن کسی اور کو contact کیا let's say پہلے customer care میں contact کیا اگلے دن sales والوں کو contact within marketing میں یا اگلے دن کسی اور اور سب کے جواب اگر different ہو تو آپ imagine کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرے گا اور اس چیز کو کیسے control کے جا سکتا ہے کہ اگر companies کے تمام employees کے پاس سیم انٹرپیس ہو ایک customer contact کیا اس کا id اس کے order id سیر سرچ کریں کہ اس specimen کو ڈیٹیل کیا جو شخص بھی company میں کہیں بھی بیٹھا ہوگا ہے کسی بھی designation پہ کسی بھی department میں اس کو same information ادھر آئے گئے next is makes product configuration easier yes آپ اپنی product کی customization کا سکتے ہیں reduces marketing and sales costs reduces inventory levels and costs reduces purchasing costs by cutting down on use of intermediaries yes آپ کیونکہ electronic system implement اگر آپ buy sell اور sell side میں کوئی electronic commerce system will use use کسی کریں اسے آپ intermediaries کچھ کسی 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 نورمنی اس طرح چیزیں بائی کرتے ہیں تو ان کے لئے اس طرح کی کٹالوگز بنانے تاکہ ان کے لئے سرچ کرنا سا ہونے جائے تو کسمر کے مطابق آپ ان کے کٹالوگز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یا ان کو علاو کرنے کے وافن کٹالوگز خود ہی کسٹمائز کرنے اور یہ صرف کون ان انوارمنٹ میں ہو سکتا ہے یا کجھے ایکومر سسٹم اپنے ایمبریمنٹ کے وار تب ہی ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا ہے انکریس پوڈکشن فلیکسیبیلیٹی پرمیٹنگ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈلیوری یا ریڈیوز پڈیورمنٹ کوسٹ فیسیلیٹیٹ کسٹمائزیشن یا سیلس کنفیگریشن جب ہی میں نے کہا کہ آپ علاو کرنے کٹالوگز کو کسٹمائز کرنے یا اپنی پوڈکٹ کو کسٹمائز کرنے جیسے کہ دیل کرتا ہے دیل کی ویب شرٹ پر جائیں وہاں پہ آپ اپنے پوڈکٹ کو خود سے کسٹمائز کر سکتے ہیں کیا آپ کو ایک بیوزر چاہیے اس کو پروسیسر کتے ہونی چاہیے اس کی رین کتے ہونی چاہیے اس میں ایک ریپک فارڈ کتے ہونی چاہیے تو آپ کسٹمائز کریں گے تو اس کے مطابق ہی تیل آپ کو پوڈکٹ کو ماتے گیتے ہیں پرووائیٹس پور ایفیشنٹ کسٹمائز سروے انکریز اپورٹونٹیس کسٹمائز مشود کر سکتے ہیں کسٹمائز کسٹمائز کی کریں گیا ف liberated کسٹمائز کت تشکتے ہیں مرحب پانیش پر سکتے ہیں اگر زید rek cement ہے دیا نہ видите انسانہی خ Melbourneہ بھی طور تحرم زید الكترین کا ایک بہتا سکتے ہیں ی اس کتے ہی ہی تو کسٹمائے century جائیں نعمسب aging ڈی بنا نہتے موز پر Itísدام اور P 120 απο زید P Sport with EBR reaches a more geographically dispersed customer base provides better means of communication with other media provides 24-hour 7-days coverage of shop front electronic commerce یہ ایک سچے بڑی کچھو دیت ہے آپ کی website online ہے orders آتے رہے ہیں آپ کو help equalize business enterprise so these are the basically dynamic fields for sellers buyers and so forth ان کے علاوہ بھی اور بہت سچے بینیفٹس ہیں but these are the some بینیفٹس آج کیسے لیکچر میں میں نے B2B electronic commerce کو رسکت کیا اگر آپ کا کچھ سپیسیفک پوششن ہے ریلیٹیڈ ٹو B2B electronic commerce آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں تو کوشی کرنگا کہ آپ کے سوال کے جواب پھول سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلیز آپ اس ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینل سے نیو ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریٹ کر لیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کو نوڈیفٹسین آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے آپ اپنے بہت سارا خیار رکھیں ٹیک کیار اللہ